بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نابد و یاک نستین تو گائز ہم نے ثری سٹیپ فیز ٹو کے نا ڈسکس کر لیے تھے مطلب ہم کیا تھے نا زینو بائیٹیکس ڈسکس کر رہے تھے فیز وان ڈسکس کر لیے تھے فیز ٹو کے میں نے دین سٹیپ کر لیے تھے تھرڈ والا سٹیپ میں نے کہا تھا بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور کانجگیشن بھی گلوٹا تھا ہے ان والا اب جو ہے نیکس جو ہے نا وہ ایسی ٹائلیش ہے نا مطلب کون ایسی ٹائل دے گا سپورٹ کی زینو بائیٹیکس ہے تو ایسی ٹائل کوئے جو ہے نا وہ آئے گا تو زینو بائیٹیکس سے ایسی ٹائل لگ دے گا باقی کوئے علادہ ہو جے گا سمپل اس کی ایسی ٹائلیشن مطلب اس کو ایسی ٹائل گروپ دے دینا ہے نا ایسی ٹائل کوئے دینا ہے اچھا یہ مسلی کہاں پہ اس سے ہونے تھا جو ٹی بی کے پیشنٹ ہوتے ہیں نا آپ نے اگر ٹی بی کا پیشنٹ کبھی دیکھا اس کی میڈیسن ضرور دیکھیں گے اس کے اندر دیکھتا ہے ایک میں نے دیکھی تھی اس کے اندر کیا تھا یار پی سے شروع ہو جاتا تھا میڈیسن کا نام بہت ہی دی تھا اس کے اندر دیکھتا ہے آئیسو نیزیٹس ہوتے ہیں اب یہ فیس ٹو میں دی جاتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ دینو بائیٹیکس جیتنے بھی ٹی بی کے اندر جو دینو بائیٹیکس بنتے ہیں اس کی ایسی ٹیلیشن کروا کے اس کو باڈی سے ریموو کروا دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے کسر ہوتا ہے لاسٹ بٹ نارلیس میتھائیلیشن یہ والا لاسٹ سٹپ جو میتھائیلیشن وہ میں ڈسکس کر رہا ہوں میتھائیلیشن میں میسی کے لئے کیا ہے ہم نے اس کی میتھائیل گروپ دینا ہے میتھائیل ٹرانسفریز جنزائی میں سیم مطلب ایس ایڈینو سیل میتھیونین وہ اس کو دے گا زینو بائیٹکس کو ازان کا بکفہ اوکے گائز ابھی فجر کی ازان تھی تو آپ سے بھی یہ ایک گزارشہ کہ میرے لئے بھی دعا کیجئے اپنے لئے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی دے تو ہم بات کر رہے تھے کس کی میتھائیلیشن کی تو اس کے اندر میں نے کہا تھا سیم ایس ایس ایڈینو سیل میتھیونین اس کی ایڈیشن کی وہ میتھیونین دیتا ہے کس کو زینو بائیٹکس کو مطلب زینو بائیٹکس کو اپنا میتھائیل گروپ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ فیس ٹو کے ریکشنیں گزر کے وہ سارے کا سارا کام مکمل کر لیتا ہے اپنا ابھی کتنے سٹیپ ہو گیا ہے ہمارے پاس گلوکرو نائیڈیشن سلفو نائیڈیشن سلفو نیشن ہو گیا مطلب سلفو نیشن ہی تھا نا سلفو نیشن تھا گلوکانجوگیٹ وید گلوٹا تھا نمبر چار پہ اسٹیٹائیلیشن نمبر چار پہ میتھائیلیشن تھا اب دیکس جو ہے نا وہ کہا ہے زینو بائیٹکس کا جو ہے نا وہ پراپر وہ میکنیزم بتا رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے فیز ون سے گزر تھی سائٹوکروم پی فور پپٹی کر رہا تھا جسے ہم نے کیا کہا تھا یہاں پہ کہ یہ نیکسٹ فنکشن آکسی ڈیز ہے یہ فیز ون کے اندر سارے کا سارا سائٹوکروم پی فور پپٹی سے ریاکٹیو میٹابولائٹ بن گیا کچھ جو ہے نا وہ یہیں سے ایکسکریٹ ہو جائے کچھ جو ہوتے نا وہ میں نے کہا تھا ریاکٹیو میٹابولائٹس بن جاتی ہیں مور ریاکٹیو ہو جاتی ہیں ان کو گزارنے کے لیے ہم فیز 2 کرواتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا ہم نے فیز 2 کرواتے ہیں ٹھیک ہے وہی پانچوں ریاکشن جو لگ رہا ہے وہ لگا دینا ہے اس دینو بائیٹکس کے اوپر مطلب جب گلوکرونائیڈیچن سلفونیشن ہو گیا کانجوگیشن گلوٹا تھائیون ہو گیا اس کے علاوہ کیا تھا میٹائیلیشن تھا اس کے علاوہ کیا تھا ایسی ٹائیلیشن تھا ان پانچوں میں لگا کے اس کو نون ٹاکسک میٹابولائٹ میں کر کے اس کو ہم افسکریٹیبل بنا دینا ہے اچھا اب اگر ان پانچوں میں بھی خدا نہ خاصتہ کوئی مسئلہ آ گیا تو پھر کیا ہوگا کوبلینٹلی بانے ٹو مائکرو مالیکیول مطلب اب وہ جو مزید ریاکٹیو ہو چکے ہیں نا وہ خوفناک ہاتھ تک مطلب پہلے تو یہ تھا نا کہ یہ تھا اب یہ یہ بان گیا مزید ریاکٹیو یہ آپ اثر مل جائیں گے کسی اور میکرو مالیکیول کے ساتھ اب کیا ہوگا جو ہی میکرو مالیکیول کے ساتھ ملیں گے ایٹی پی کو زیادہ یورکلائز کریں گے جس کی وجہ سے ایٹی پی کی ڈیفیشنسی ہوگی اس کے علاوہ وہ کیا کریں گے حس سے زیادہ کام میوٹیشن کروا دیگا میوٹیشن سے کیا ہو جگا میجر کینسل ہو جگا یا پھر دیکھتا ہے ہیپٹن پروٹین یہ ہیپٹن پروٹین بسی کے لئے کیا ہوتی ہے کہ ایک چھوٹی سی پروٹین ہوتی ہے اس کا جو ہے پچھوین ہزار سے جو ہے وہ کم ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ جب جو ہی یہ زینو بائیوٹیکس ملتے ہیں تو یہ میکرو مالیکیوڈ بان جاتا ہے تو یہ پھر اپنی انٹی باڈیز پروڈیوز کرنا چاہیے گا مطلب انٹی باڈیز اپنے باڈیز کے خلاف جسم کے خلاف یہ انٹی باڈیز پروڈیوز کرنا چاہیے تو اس سے ہم کہتے ہیں آٹو امیون ڈیزیز جس طرح اسی طرح ایسی سٹک لپس اریتھراماتوسیز ہوتا ہے وہ اسی طرح آٹو امیون ڈیزیز جو ہے نا وہ پروڈیوز کر دے گا یا لیکیومیا ہو گیا جس طرح بھی ہو گیا آپ کے سکتے ہیں اچھا نیکس جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پروپرٹیز آپ دی ہیومر سائٹوکروم پی فور پیٹی ہو گیا مطلب یہ جو فیز وان کے اندر پی فور پیٹی اس کی کیا کیا پروپرٹیز ہیں یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے آپ کے آنا چاہیے فیز وان کے اندر انوار ہوتا ہے یہ تو ہمیں پتا ہے بچے بچے کو پتا ہے انکریز یا ڈیکریز کیا کرتا ہے ایکٹیویٹی یا افضی ڈرک کرتا ہے مطلب کام کی مطابق اس کا اپنا کام کرنا ہے یا تو یہ انکریز کروا دے گا یا پھر یہ ڈرکز کی ایکٹیویٹیز کو ڈیکریز کروا دے گا انوارل انی انڈو جنیس کمپاؤنڈ میٹابولیزم ہو گیا مطلب بہت سی انڈو جنیس ہیم پروٹین ہے نمبر ون سٹیپ پہ آپ نے یہ لکھنا ہے آل آر ہیم پروٹین ہے نمبر درو بھی اس کا جو ہے نا 55 کلو ڈیکا اس کا جو ہے نا وہ ویٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے بی فور ففٹی کا 555 کلو ڈیکا اس کا جو ہے نا وہ ویٹ ہوتا ہے پریزنٹ ان لیور انٹیشنہ ان برین لنگز ہو گیا یہ تو ہوتی تیچو کر اس کے علاوے سموث انڈو پلازمی اگر آرگنیلی کی بات کریں اس کے علاوے مائٹو کونڈی ہے مثلا سٹیرو جینی یہ نیچر ہوتا ہے تو مائٹو کونڈی میں تو پریزنٹ ہوگا جب سے پہلے آپ نے بتانا یہ ہیم پروٹین ہے نمبر دو پہ اس کا ویٹ بتانا 55000 کلو میں ٹھیک ہے نمبر تین پہ کیا بتانا ہے کہ یہ فیز ون کی ادھر انوال ہوتا ہے نمبر چار پہ جو جانے سٹی رائد وغیرہ کی میٹابلیزم کے لئے استعمال ہوتا ہے نمبر چار پانچ بگر آرگنیلی کی بات کر سموت ہندو پلازمی نیٹرنگ مائٹو کونڈ ریا سمپل نیکس جلتے ہیں نیکس جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے یہ یہ ہے میوٹوجینک ہو جاتا یا کارسینوجینک مطلب اس کا فنکشن جو دن ہے اس کا کچھ پروڈکس میوٹوجینک بھی ہو جاتا ہے یا میوٹیشن کازنگی بھی ہو جاتا ہے انڈوپلازمی نیٹرنگل میں ہائپرو ٹروفی کر دے گا مطلب یہ جو ہے نا انڈوپلازمی نیٹرنگل اس کی ہائپرو ٹروفی کر دے گا جس کی وجہ زیادہ سموز انڈوپلازمی نیٹرنگل P450 زیادہ پروڈیس ہوں گے ٹھیک ہو گیا اس کے پاس انہیبیٹ بائی ویریس ڈراغ ہو گیا بہت سی ڈراغ سے یہ انہیبیٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سیروسی زیادی لیور میں جانا ہے میٹابولیزم سارے کے سارے ایفیکٹڈ جن کو لیور سیروسی تو اس کے میٹابولیزم ایفیکٹڈ ہوتا ہے P450 جو ہے ان کا ایفیکٹڈ ہوگا ہوتا ہے P450 کی ریپورٹ کو ہم کیوں P450 کو اتنی ایپورنس دے رہے ہیں دکٹر کیا کرتا ہے ریپورٹ اس کے اندر کینسر کو دیکھنے کے P450 کو دیکھتا ہے اگر تو P450 کا لیور کے مطابق وہ ایک سپیسپک رینج ہوتی ہے اس کے مطابق ہم کیا کہتے ہیں پھر میڈیسن دیتے ہیں پیشنٹ کو کہ آپ کو ہائی ڈوز دینے آپ کو لو ڈوز دینے اتنی مطلب یہ سارے کسے ڈوز سے ریلیٹی ہوتا ہے جنیٹک پولیمارفیزم میں کیا ہوتا ہے مطلب مینی شیپ جو ہوتا ہے سی وائی پی 2 A6 یہ سارے الازہ الازہ لفظ ہیں ان کو اکھٹھا کریں C سے سائٹوکروم CY سے سائٹوکروم P سے پیگمنٹ 2 جو فیملی ہے جو A جو ہے وہ سب فیملی ہے اور جو 6 جو ہے وہ ممبر ہے اس کا فیملی کا تو یہ کیا کہتا ہے نکوٹین کو جو کونٹین کے در نکوٹ جو سموکر دو تین سے ریلیٹیڈ یہ ٹھیک ہو کسی کو کوئی ہوئی مجھ سے کوئی گلتی ہوئی تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں آپ کوئی کوئی سمجھا سمجھا پھر بھی انسان خطا کا پتلا کوئی گلتی ہوئی جاتی ہے آپ اس کا سکرین اللہ اکبر اللہ اکبر